ہمارے پاکستانیوں کی تمیز دیکھیں آپ یہ تو اس کابل ہیں ان کو لٹر بھی مارے نا تو یہ کہیں گے کہ لٹر مارنے والے زیادہ کر لو انہیں کہیں جانا ہے میں دیر ہو رہی ہے جلدی کرو یہ تمیز ہے نا ہم لوگوں کی یہ دیکھیں آپ میں اپنی قیمتی بات کر رہا ہوں اور سب کا رونا رو رہا ہوں لیکن ان کی آپ اے یہ یہی کچھ لے ڈوباہ میں سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا دو تین دین سے پوسیں یہی چاہ رہی ہے مزدور نے خود کوشی کر لی کیا باجہ ساٹھ ہزار بھی لڑا گیا ساٹھ ہزار بھی لڑا گیا کون سا پاکستان اس سے اچھے تو وہ ہندو ہیں ہم سے جو کلمہ نہیں پڑتے کہاں کہیں ہیں وہ کل جس ملک میں بات روم مسجد کے جو بات روم ہوتے ہیں اس کو سنگلی ڈال کے لوٹے کو رکھنے کی ضرورت پڑا جائے آپ سوچیں آپ اور میں آپ سوچیں آپ اور میں ہم کہاں کھڑے ہیں دوستو میں ہوں ارجن آدھ دیکھ رہے ہیں انڈین پروڈ ریاکٹ سچیں ہیں دوستو آج کا ویڈیو ہم نے لیا ہے محمد اگمال جی کے چینل سے جو کی آج کا ٹائٹل ہے electricity crisis bills in پاکستان چیہا پاکستان میں جو لائٹ کے بیل ہے وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں اسے میں وہاں پر جو مہنگائی چرم پر پہنچ گئے لوگوں کے کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں ہے وہاں کے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں آٹا لینے کے لیے وہیں جو لائٹ کے بیل ہے وہ 30,000 35,000 40,000 تک ایک کو دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ وہاں کی گورنمنٹ ہے انہوں نے ٹیکسی اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے کہ وہاں کی عام جنتہ پریسانے کیا ہے پورا مدہ چلے جانے گے آج کے اس پورے ویڈیو میں بجلی کے یونٹ پر اس وقت پانچ روپے کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے حبروں کے مطابق یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ازاد کشمیر اور پاکستان کے جو دیگر ازلہ ہیں وہاں پہ لوگوں نے پروٹیس کرتے ہوئے بل جمع کرانے سے انکار کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی میٹر اتار نہیں آئے گا تو ہم اس کے ذاتھ جو اچھا سلوک نہیں کریں گے اس کو باندھ لیں گے پرانی نارکلی کے بزار میں مجود ہیں پانچ روپے جو بجلی کے یون اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سر جی کیسے دیکھ رہے ہیں پانچ روپے پیر اضافہ ہو گیا یونٹ میں سر رمضو قریب وہاں میں بیسے ہی مڑی اسی اور یہ ماری جا رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا وقت کیسے پاس ہوگا صبح سے لے کر شام تک رمضو کانو بھی آئے ہوتے ہیں ایک سے دو جوڑے با مشکل سے ہم سیل کرتے ہیں کبھی تیرہ سو روپے سیل ہو رہی ہے کبھی دو ہزار سیل ہو رہی ہے اوپر سے یہ جو بلوں نے ہماری جان ازاد میں ڈال دیا ہے کتنا بلہ ہے آپ کو اس دفعہ یہ دکھائیں جی یہ 8000 تکیبن 10 ہی لگا لیں جی آپ ٹیکس لگا لیں آپ یہ 10 ہزار میں آپ کو بلہ آ گیا ہے یہ کتنا آتا ہے پہلے آپ کو یہ مارا 3300 روپے میکسیمم یعنی کہ پین 300 مارا بلہ کتنا کتنا یونٹوں پر یہ آپ کو آیا ہے یہ ہمیں 200 پچپنی یونٹوں پر بلہ آیا ہے گھر کا بلہ یہ ٹھیک ہے نا کمرشل بل نہیں ہے اگر کمرشل ہو تو میرے خیال سے ہم تو یہ بلہ بھی نہیں کر سکتے اور بلہ ہم کیونکہ ہمارے پاس اتنے ساسد نہیں ہیں کہاں سے ہم یہ بلہ آ کر جمع کرویں گے اس کے اندر یہ جو ٹیکس لگی ہیں آپ کو پتا ہے یہ جی ایسٹی ٹیکس ہے اور یہ جو باقی انہوں نے جس مادی میں ٹیکس لگایا ہیں فیول ایجسمنٹ یہ آپ کو پتا ہے پہلے کبھی پتا تھا کہ یہ ٹیکس بھی لگتے ہیں نہیں ہمیں تو ان چیدوں کا علم نہیں تھا کہ یہ جو اب یہ ٹیکس لگا رہے ہیں اوپر سے ہم نے ایڈی چارجز لگا دی ہیں چار سو چھو 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 چ آئں آیا کہ آپ نے بل فر بائکوٹ کر رہے ہیں بلzub نہیں جما کر رہے ہم نے بل ingredی جما کر رہا ہے سر آپ کو کتنا بالا ہے آئیس ازارíveی 4500 ار 리�Haal mina DSB بگائے آپنے یہ ادا کرنا ہی بیچھک بڑی اسی بڑی شفارش لے ہیں یہ ادا کرنی گئا میں ہے سار ام تو عکی مرے ہوňوں ہیں آپ نے اور مار دیا ہے بیل ادا کر رہے ہیں سر میں ایک چھوٹا سا دیاری دار بند ہوں تو میں کہاں سے ترتالیس دار بے کروں آپ جمع کرائیں گے یا آپ نے سوچا کہ بائی کورٹ کرنے جا رہے ہیں بائی کورٹ کرنے جا رہے ہیں جیسے ازاد کشمیر نے کیا ہے یہاں پہ بائی کورٹ ہونا چاہیے اچھا سر حرم بھائی در آگے آئیں آپ چونکہ یونین کو آپ مارکٹ کو بہتر سمجھتے ہیں ازاد کشمیر پہ بھی لوگ بائی کورٹ کر رہے ہیں ہم نہیں بل جمع کریں گے جو مرضی ہو جائے اگر کوئی آئے گا لائن مین آتا ہے یا میٹر کاٹنے کے لیے آتا ہے ہم اس کو باند لیں گے پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا سیول نافرمانی کی طرف کہہ لیں کہ پاکستان جاتا وہ نظر آ رہا ہے انارکلی یونین نے بھی کہہ دیا یہاں کی یونین آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ بل جمع کرائے گی نہیں کرائے گی مطلب ہونے کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم پہ ڈے بائی ڈے بائی ڈے بٹن ڈا رہی جا رہے ہیں بٹن تو اور چھوٹا لفظ ہے یہ بدماشیاں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھیں نا ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں یہ قصور ہے سمپل سی بات ہے کوئی تڑی نہیں ہے کوئی بدماشی نہیں ہے ہماری اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم اتنے اتنے بل جمع کرائیں جس سمپل سی بات ہے کسی کو سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے ورنہ کوئی آگے ہمارے ساتھ لڑکے دیکھ لیں ہمارے ساتھ آگے مزہمت کر کے دیکھ لیں ہم بل نہیں جمع کرائیں گے یہ میں آپ کے چینل کے توزد سے سمپل سی ایک الفاظوں میں بات کر رہا ہوں میرے جذبات سائٹ میں ہیں میں آپ کے چینل کے توزد سے پیغام پوچھا رہا ہوں اپنی گورنمنٹ کو ٹھیک ہے پچھتر سالوں میں یار ہمیں کیا دیا ہے انہوں نے مجھے یہ بتائیں اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ سیول نافرمانی شروع کر رہے ہیں بلکل کریں گے سیول نافرمانی شروع ہو گئی ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا ہم نہیں بھی جمع کر رہیں گے کہاں سے جمع کر رہے ہیں یار دیڑی دار بندے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں کمہ کمہ کے ان کو دیتے جا رہے ہیں یار اتنے سالوں سے اب آگے یہ ہماری گردن اتارنے پر لگے ہیں ہم نے ان سے اپنے جو ہماری گردن اتارنے مشکل وقت جو ہے آپ نے میں نے اپنی جیب سے دینے ہے جو لوگ سے کاری ملازمین ہیں جو ان کو فری یونٹ دیے جاتے ہیں ان کو بجلی کی مد میں ان کو فیول ایجسمنٹ ان کو پیٹرول بھی یعنی کہ فری دیا جاتا ہے تو ان لوگوں کی چیزیں کم کیوں نہیں کی جاتی ہماری جیب سے کیوں پیسہ نکالا جاتا ہے یہ ہر دفعہ عام غریب عوام سے ہی یہ لوگ لوٹتے ہیں اور ہمیشہ لوٹتے تھے اور لوٹ رہے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ لوگ اب اس علاقے میں ہیں اگر اس ویڈیو کو لے کے ہم بات کریں تو جہاں پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے پیٹرول ڈیجل کے ریٹ بڑھ رہے ہیں آٹے کے ریٹ بڑھ رہے ہیں وہیں جو اب سرکار ہے وہ پیٹرول ڈیجل کے ساتھ ساتھ وہاں کی بجلی ہے وہاں کو بھی مہنگی کر دی وہاں پر جو ایک پریوار ہے اس کو 35-40,000 روپے کا جو ہے بل ملائے اور وہیں اب ان کی جو سیلیری 10-15,000 روپے لیکن ان کا لائٹ کے بل 40-40,000 روپے تب ان کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کا کہ ہم یہ اتنا بل کس طریقے سے چکائیں گے آخر کیا کریں گے ہم اپنے بچوں کھلائیں گے یا پھر ان کا بل چکائیں گے اب جو وہاں کی پبلک سڑکوں پر آ چکی اور سرکار کے خلاف نارے واجی کر رہی ہے اسی طرح سے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آدھے ویڈیو لائک کر دینا چنل پر نئے ہو تو چنل کو سبسکرائب جرور کر دینا موسیقی